نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز زندی آپ کے ساتھ میں ہوں نیدہ احمد لے کر کے حاضر اپنا خاص کارے کرام خبر سیدھے نیوز روم سے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کونسی دس بجے کے ابھی تک کی بڑی بڑی خبریں ہیں یا پھر صبح سے اب تک کونسی وہ بڑی خبریں ہیں جن پر ہماری نظر بڑی رہے گی تو بات سب سے پہلے بیہار سے اہم خبر کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو بتانے کہ آج بیہار ویدھان پریشت کی پانچ سیٹوں کے نتیجے جو ہیں وہ آنے والے ہیں جی ہاں بڑی خبر ویدھان پریشت کی پانچ سیٹوں کے آج نتیجے آئیں گے بیہار میں مہا گڑ بندھن اور بی جی پی کے بیچ کانٹے کی ٹک کر مانی جا رہی ہے تو بڑی خبر اہم خبر شکشک نیرواچن چھیتر کے تین سیٹوں کے لیے مدگڑنا اسنا تک نیرواچن کے دو سیٹوں کے لیے مدگڑنا ساتھ ساتھ اکتیس مارچ کو پانچ سیٹوں کے لیے مددان ہوا تھا تو اکتیس مارچ کو مددان ہوا تھا اور آج نتیجے سامنے آ جائیں گے بیہار ویدھان پریشت کی پانچ سیٹوں کے نتیجے آ جائیں گے 31 مارچ کو یہاں پر متدان ہوا تھا ووٹنگ ہوئی تھی اور آج کا دن وہ جب آج بیہار ویدان پریشت کی پانچ سیٹوں کے نتیجے آنے والے ہیں اور ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ مہا گڑ بندھر اور بیجے پی کے بیچ کانٹے گٹا کر مانی جا رہی ہے دیکھنا ہوگا کہ بیجے پی بازی مارتی ہے یا پھر مہا گڑ بندھر جس کی دعائی لگا تار دی جا رہی ہے وہ ان پانچوں سیٹوں پر قابض ہوتا ہے تو اسنا تک مرباشن کے دو سیٹوں کے لیے مدگڑنا ہوئی تھی اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ ہم 31 مارچ کو پانچ سیٹوں کے لیے یہ مددان ہوا تھا ووٹنگ پر کریا ہوئی تھی اور آج دن ہے نتیجوں کا اور آج بیہار ویدان پریشت کی پانچ سیٹوں کے نتیجے آنے والے ہیں اور اس کا بزیادہ باتچیت کے لیے آئیے سیدھا پٹنا کا رکھ کر لیتے ہیں جہاں سے راجیب مہن ہماری سے یوگی مہا سار جڑ چکے ہیں راجیب کتنا وقت اور لگے گا نتیجوں کے انتظار میں کیونکہ سیدھے سیدھے ٹکر مہا گڑ بندھر اور بیجے کی بیچ کاٹے کی مانے جا رہی ہے بیجے پی کے بیچ راجیب کیا آپ تک ہماری آواز پہنچ پا رہی ہے راجیب ہمارے سے یوگی سے ہم نے جنلے کی کوشش کی تھی لیکن ان سے سمپرک جو ہے وہ نہیں ہو پارا لیکن آپ کو بتا دیں کہ آج پانچ سیٹوں کے نتیجے جو ہے وہ آنے والے ہیں اور جس میں مہا گڑ بندھر اور بیجے پی کے بیچ کاٹے کی ٹکر دیکھی جا رہی ہے تو شکشک نرواچن چھتے کے تین سیٹوں کے لیے مدگڑنا ہوئی تھی اس کے علاوہ سناتک نرواچن کے دو سیٹوں کے لیے مدگڑنا ہوئی تھی اور 31 آج کو پانچ سیٹوں کے لیے مددان ہوئا تھا اور آج کا دن ہے نتیجوں کا آج نتیجے جو ہے وہ آنے والے ہیں اور ایسے میں آج بیہار جب ویدھار پرشت کی پانچ سیٹوں کے نتیجے آئیں گے تو سیدھے سیدھے طور پر ٹکر جو ہے وہ مہا گڑ بندھر اور بیجے پی کے بیچ کانٹے کی مانی جا رہی ہے اور چلی آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور بڑی کبر آپ تک پہچا دیں آپ کو بتانے کی تھوڑی ہی دیر میں بیپکشی دلوں کی باتھک جو ہے وہ ہونے والی ہے کانگرس اددک شکھڑگی کی اددکسہ میں یہ باتھک ہوگی بیجے پی کو گھیننے کی رلنیتی پر منتھل ہوگا اڈانی مدے پر جے پی سی جانٹ کی مانگ پر بیپکشی جو ہے وہ لگتار اڑا ہوا ہے تو بیپکشی دلوں کی بڑی باتھک ہو رہی ہے بیجے پی کو کیسے گھیننے کی رلنیتی پر منتھل ہوگا اور بیجے پی کو آپ کو بتانے کی لگتار گھیننے کی کوشش میں تمام بیپکشی جو ہے وہ ایک جوٹ ہے دراصل اڈانی مدے پر جے پی سی کی جانٹ کی مانگ پر بیپکشی جو ہے وہ لگتار اڑا ہے اور ایسے میں اب تھوڑی دیر میں بیپکشی دلوں کی ایک اور باتھک جو ہے وہ ہونے جارہی ہے تمام بیپکش ایک جوٹ ہے پانگریس ادھکش ملی کارجون کھڑگی کی ادھکش سامنے یہ بیٹھک ہوگی اور اس کے بعد بیجے پی کو کیسے گھیننے کی رلنیتی پر منتھل ہوگا بیچار بیماش ہوگا تو سب ہی لوگ اس وقت ایک جوٹ ہے اڈانی مدے پر جے پی سی جانٹ کی مانگ پر پورا بیپکشی جو ہے وہ اڑا ہوا ہے اور اب تھوڑی ہی دیر میں بیپکشی دلوں کی بیٹھک جو ہے وہ ہونے جارہی ہے اور چلیے آگے پڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں کرونا کے بڑھتے خطرے کی ایک بار پھر سے کرونا کا بڑا خطرہ جو ہے وہ منڈرہ رہا ہے کشمیر سے کنیا کماری تک کیس میں لگتار اضافے ہو رہے ہیں بڑھاتری دیکھی جا رہی ہے اور اب کرونا کا نیا ورینٹ xbb.1.16 جو ہے وہ خطرناک بتایا جا رہا ہے اور کرونا کے سب ورینٹ سے نئی لہر کی سمبھاونا جو ہے وہ جتائی جا رہی ہے ڈلی کرونا کے 521 نئے ماملے ابھی تک سامنے آ چکے ہیں اور ڈلی میں کرونا کا پوزیٹیو ریٹ 15-6-4 فی صدی ہے بتانے کہ ڈلی میں کرونا کی تیز رفتار لگتار دیکھ رہی ہے اور کرونا مریضوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی سنکھیا کو دیکھتے ہوئے یہ سنکھیا جو ہے ڈر پیدا کر رہی ہے ڈرا رہی ہے دہشت پیدا کری اور قریب 6 مہینے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے جب سنکھرمیت مریضوں کی سنکھیا میں اتنا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو کرونا وارس کی واپسی جو ہے وہ ڈر آنے والی ہے دوسری لہر کا خوف لوگوں کو یاد آنے لگا ہے کیندو سرکار لگتار ارٹ موڑ پر کام کر رہی ہے راجز سرکاروں نے بھی موڑچا سنبھال لیا ہے اور دیش میں کرونا کے بڑھتی ہوئے ماملوں کے پیچھے کرونا کا نیا سب ویریانٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور اس کے کارڑ بھوشے میں نئی لہر کی سنبھاونا بھی بڑھ سکتی ہے اس لیے سب کو سابدھان رہنا ہوگا تو کشمی اسے کنیا کماری تک کیس میں لگتار بڑھوٹری ہو رہی ہے اضافہ ہو رہا ہے ایک بار پھر سے کرونا کا خطرہ جو ہے وہ لگتار منڈرہ رہا ہے کیونکہ کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں میں کرونا کی کیسز بڑھ رہے ہیں اور ہندوستان میں کئی راجزوں میں کیسز بڑھ رہے ہیں مہاراسترہ میں بڑھ رہے ہیں کرناٹکہ میں بڑھ رہے ہیں تمیلاڈو میں بڑھ رہے ہیں گجرات میں بڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دلی میں بھی اس طرح سے کسز بڑھیں گے مگر ابھی تک جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چنتہ کی بات نہیں ہے اس میں جو کوویٹ ہے اس کی سیویریٹی زیادہ نہیں ہے ہم کئی راجزوں سے دیکھ رہے ہیں جن راجزوں کے اندر ابھی پچھلے ایک دیڑھ مہینے سے کرنا چل رہا تھا جسے مہاراسترہ ہے گجرات ہے تو اس طریقے کے کوئی ماسک وغیرہ کے پرافدھان وہاں نہیں ہوئے ہیں اور ستیتھی کنٹرول میں رہی ہے تو ابھی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے انہے راجزوں میں ہوا ہے یا اگر کیندر سرکار کی طرف سے کیندر سرکار مین مونیٹرنگ کرتی ہے اسیچویشن کی اگر کوئی ان کی طرف سے کوئی ایڈوائز آئے گی تو اس کو دیکھیں گے ڈلی گورنمنٹ کے ہسپٹلز میں ہم لوگ اس چیز کی تیاری میں ہیں کہ اگر کوئی کرونا کے کیسز بڑھتے ہیں اور ہسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑھتی ہے تو پریابت انتظام ہو ابھی دلی کے اندر اوکسیجن کی جو کپیسٹی ہے وہ کافی بڑی ہوئی ہے اوکسیجن مینیفیکچرنگ بھی ہے لیکویڈ میڈیکل اوکسیجن بھی اپلابد ہے تو ابھی ایسی کوئی چنتا کی بات نہیں ہے آج چھانچٹ کیسز پوزیٹیو آئے ہیں حالانکہ یہ نمبرز چھانچٹ دیکھ رہا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ہوم آئیسولیشن میں ہیں کیول وہ ہی پیسنٹ جو کو موربیڈ ہیں جن کو کوئی سمسیا ہے پو ہسپٹل میں ایسے سات لوگ ہیں جو کہ ابھی ہسپٹل میں ہیں لیکن وہ کوویڈ کے ناتے نہیں آپ کی مادہم سے جن پدواسیوں کو یہ سندیج دینا چاہوں گا کہ گھڑھڑانے کی ایک دم جورت نہیں ہے لیکن سترکتہ آوشک ہے اور اگر کیسز بڑھ رہے ہیں تو سترک رہے ہیں کوئی بھی سمٹرمز اگر آتا ہے کوئی بھی اگر لکھنڈ کسی میں بھی آتے ہیں تو اپنی نزدیکی ہیلس سینٹر میں جرور تیسٹنگ اور چلیس کورپ زیادہ بات چیت کے لئے یہ سیدھا روک کرتے ہیں ہماری سیوگی منیشہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں منیشہ سب سے پہل تو آپ لوگ فیلڈ میں رہتے ہیں فیلڈ سے کور کرتے ہیں اپنا بیہت خیال رکھیں ماسک کا ہمیشہ استعمال کیجئے کا فیلڈ میں آپ لوگ رہتے ہیں لیکن ایسے منیشہ جس طریقے سے لگتار کرونا کے معاملوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب تیزی کے ساتھ یہ آکڑے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں وہ ڈرا رہے ہیں ڈلی سرکار کتنی تیار جی بلکل دیکھئے کورونا کے معاملے زیادہ تر بہت سارے دیشوں میں ہم نے شہروں میں دیکھا ہے کہ بڑھ رہے ہیں لیکن ڈلی میں خطرہ جو ہے اتنا نہیں ہے کیونکہ مکہ منتری اروند کیجریوال نے بھی اس پر کچھ دن پہلے ہی پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ڈلی سرکار پوری طریقے سے تیار ہے پندرہ مارچ تک ڈلی میں بیالیس کیسز تھے لیکن تیس مارچ کو وہ کیسز بڑھ کے دو سو سے اوپر ہو گئے تھے جس پر انہوں نے چنتہ بھی جتائی تھی مکہ منتری اروند کیجریوال نے اور کہا تھا کہ جو کیسز بڑھے ہیں اس کی وجہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں سے ہم یہ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جاتے تر ماسکہ استعمال کریں اور بھیڑ سے دور رہیں بھیڑ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اگر ضروری نہیں ہے تو گھر سے بھار نہ نکلے لیکن دلی میں جو در ہے کرونا کا جو ست پرتیشت دکھایا جا رہا ہے وہ کافی کم ہے انیے راجوں کے حساب سے دیکھیں میرے ہاتھ میں ابھی ایک پریس انفرمیشن ہے جو کی بیورو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک ہزار نو سو انتر ڈوسز جو ہے اس کی ویوستہ کرائی گئی ہے نائی دلی میں چوبیس گھنٹے کے اندر اور ساتھ ہی پورے ہندوستان میں جو ایکٹیف کیس یہاں پر دکھائے گئے ہیں وہ تیس ہزار ایک کیانوے کیسز ہیں جو ایکٹیف کیس بتائے گئے ہیں اور ایکٹیف کیسز کا جو در پرتیشت ہے وہ زیرو دشابلہ زیرو پائیف پرتیشت ہے اور ریکووری ریٹ جو ہے وہ اٹھانوے پرتیشت سے اوپر ہے تو آپ دیکھیں دلی میں جو ریکووری ریٹ کافی زیادہ بڑھ رہا ہے مریشہ ایسے میں کیندو سرکار جو ہے وہ بھی الٹ موڈ پر ہے اور راجی سرکاروں کو بھی نردیش لگتار دیے جا رہے ہیں ایسی مگر دلی سرکار کی بات کرنا تو کیا انہوں نے عام لوگوں کے لیے یا لوگوں کو جاگ روک کرنے کے لیے کسی طرح دیکھیں پوسٹر وار ہم لگتار دیکھنا ایک دوسرے پر آرک لگانے تو پوسٹر چپکایا جا رہا ہے لیکن اب لوگوں کو اگر جاگ روک کرنا ہے انہیں اس بیماری کے بارے میں بتانے ہیں انہیں اس خطرے کے بارے میں بتانا ہے سمجھانا ہے سابدھان کرنا ہے تو کیا اس کے لیے بھی کوئی پوسٹر بغیرہ کہیں لگائے گئے لوگوں کو جاگ روک کیا جا رہا ہے لوگوں کو واپس بتایا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر سے کرونا جو ہے وہ قہر برپانے بارا بلکل راجنیتی کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کافی سارے پوسٹر الگ الگ جگہ اوپر دلی میں لگائے گئے تھے چاہے وہ بی جے پی سرکار ہو یا پھر آم آدمی پارٹی ہو لیکن کووڈ سے بچنے کے لیے ابھی تک ایسی کوئی گائیڈ لائن والا پوسٹر میں نے نہیں دیکھا ہے پوری دلی میں نہ ہی آم آدمی پارٹی کے طرف سے مکہ منتری کیجریوال نے پریس وارتہ کر کے یہ تو بتایا تھا کہ آپ سب اپنا دھیان رکھی اور دلی سرکار پوری طریقے سے تیار ہے لیکن ایسا کوئی ابھیان ابھی تک نہیں چلایا گیا ہے جس میں یہ پتا لگے کہ دلی واسیوں کے لیے ایک کیمپ لگایا گیا ہو جو کہ انہیں سوچیت کیا جائے کہ کووڈ سے کیسے بچاپ کرے یا پھر کس طریقے سے بھیڑ میں جائے ماسک لگائے یا اپنے آپ کو سرکشیت رکھے ایسی کوئی گائیڈ لائن ابھی تک نہیں جاری کی ہے لیکن ہاں بچاپ کے لیے پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم پوری طریقے سے تیار ہیں تو آپ کو بھی اپنا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اور ماسک ہر جگہ پر پہن کے آپ نکلیے گا بلکہ ٹھیک ہے مریشہ اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا بھی آپ بہت خیال رکھے اور سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہے نیوز انڈیا کہ ایسے وقت میں جب ایک بار پھر سے ہم تیزی کے ساتھ جو آنکڑے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں خطرے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اپنا بہت خیال رکھے کیونکہ ساب دھانے ہی ماتر آپ کا بچاؤ ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں تیلنگانہ بیجی پی ادھکش کی بتا دیں آپ کو اور اس کے بعد آپ کو بتانے کے تمام جو کاری کرتا تھے وہ آکروشیت ہو گئے اور سڑکو پر اوتار آئے بیجی پی کے تمام کارے کرتا سڑکو پر اوتار کر پرطشن کیا نارےμοازی کی اور اب بیجی پی جو ہے وہ راج کے بھر میں پرطشن کی یوزنہ بنا رہی ہے تلنگانہ بیجے پی نے دراصل آروپ لگایا ہے کہ پردیش ادھکش نے پیپر لیک ماملے میں بی آر ایس ترکار کے خلاف پریس کونفرنس بلائی تھی اور پولس نے اسی سلسلے میں انہیں حراست میں لیا ہے اس کے ویروز میں بیجے پی راجبھر میں ویروز کرنے کی یوجنا بھی بنا رہی ہے تو آدھی راجبھر حراست میں لیے گئے ہیں سنجے اور اب بیجے پی راجبھر میں ویروز پردیشن کی یوجنا بنا رہی ہے مطلب صاف ہے کہ اگر کوئی کسی کی غلط نیتی کے خلاف آواز اٹھائے گا تو اس کو سزا دے دی جائے گی جو کچھ ہو رہا ہے آنکھ بند کر کے آنکھ مون کر کے آپ سب دیکھتے رہیے کیونکہ اگر آپ نے آواز اٹھائی تو آپ کو سزا دی جائے گی کیونکہ یہاں پر غلط ہو رہا تھا غلط کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی تھی اور اب سزا کے روپ میں بند کر دیا گیا اندر اٹھا کر گیا اب یہ رات کو حراست میں لیا گیا مطلب اگر آپ سچ بولوگے آپ اگر سوال پوچھو گے تو آپ کو اس کی سزا دی جائے گی اور ایک اور بڑی کبر آپ تک پہ جا دے کوجی کورٹ سے ہم خبار جہاں پر ٹرین میں آگ لگانے کے ماملے میں بڑی کاروائی کون جرام دیا گیا ہے مہراج سے ایک اور سندگت کی گرفتاری ہوئی ہے فرار آروپی مہراج کے رتنا گری سے گرفتار ہوا ہے تو ٹرین میں آگ جنی سے تین لوگوں کی موت ہوئی تھی تو بڑی خبر اہم خبر اس وقت کی مہراج سے ایک اور سندگت کی گرفتاری اس پورے ماملے میں ہوئی ہے تو ٹرین میں آگ جنی سے تین لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور ٹرین میں آگ لگانے کے ماملے میں بڑی کاروائی کو انجرام دیا گیا ہے مہراج سے ایک اور سندگت کو گرفتار کیا گیا ہے کل مزف بولن شہر سے ایک گرفتاری ہوئی تھی موسیقی 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 کے بعد جانچ پرتال میں فلحال پولس کی ٹیم جوٹی ہوئی ہے تو ججر کے جاکھوڑا گاؤں میں سفٹی ٹینک میں صفائی کرتے سمیں چار لوگوں کی موت ہو گئی یہ لوگ سیپٹک ٹینک سافت کر رہے تھے اسی دوران چار لوگ حاصلے کا شکار ہو گئے چار لوگوں کی جانچ چلی گئی فلحال حاصلے کے بعد جانچ پرتال میں پولس کی ٹیم جو ہے وہ جوٹی ہوئی ہے تو ہریارڈا کے ججر میں بڑا حاصل ہوا ہے جہاں پر آپ کو بتانے کی سفٹی ٹینک ساف کر رہے چار لوگوں کی موت کی خبر ہے چار لوگ سفٹی ٹینک ساف کر رہے تھے اسی دوران یہ حاصل ہوا اور اب دلی کے راجوگری میں ایک بس جو ہے وہ پلڑ گئی اور حاصلے میں دو لوگ غائل ہو گئے دلی سے اجمیر یہ بس جا رہی تھی اسی دوران راستے میں یہ حاصلے کا شکار ہو گئی بس میں پاچاس یاکری سوار تھے اور دو لوگ اس میں غائل ہوئے ہیں اہم خبر اس وقت کی آپ کو ہم بتا رہے ہیں تو دلی سے اجمیر جا رہی تھی یہ بس اور اسی دوران حاصلے کا شکار ہو گئی تو اہم خبر اس وقت کی یہ حاصل ہوا ہے اور جس وقت یہ حاصل ہوا اس وقت اس بس میں پچاس یاکری سفار تھے تو دلی کے راجوکری میں یہ بس پڑھ لی ہے ہاسے میں دو لوگوں کے غائل ہونے کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے دلی سے اجمیر یہ جا رہی تھی بس اسی دوران یہ حاصل ہوا پچاس لوگ اس میں سوار تھے پچاس یاکری جس وقت یہ بس حاصل کا شکار ہو گئی تو اہم خبر بڑی خبر دلی سے راجوکری میں دلی کے راجوکری میں بس جو ہے وہ پلڑ گئی اور یہ بس اجمیر تک جا رہی تھے اور اس حاصل میں دو لوگوں کے غائل ہونے کی خبر مل رہی ہے اور ایک اور اہم خبر امریکہ بن حجن کرمنل کیس میں ٹرم کی پیشی ہوئی اور ٹرم نے کوٹ کے سامنے دلیل دی کاروباری ڈیکارڈ کے معاملے میں خود کو بے قصور کہا ٹرم نے ہرا پھیری کے چوتیس معاملوں کو بھی غلط بتایا بتایا کہ ٹرم کو جرمانہ دینا ہوگا یہ کہنا ہے کوٹ کا یہ عادیش ہے اور قریب ایک ہزار بائیس لاکھ ڈالر کا جرمانہ دینا ہوگا پون اسٹوار اسٹوارمی کو یہ جرمانہ دینا ہوگا کوٹ کے عادیش کے بعد ٹرم نے کہا کہ جرمانہ کو دیکھتے ہوئے یہ فرضی کیس لایا گیا ہے بیش کے اتحاس میں یہ سب سے برا وقت ہے یہ کہنا ہے جرمانہ دینا ہوگا تو کاروباری ریکارڈ کے معاملے میں خود کو بے قصور بتا رہے ہیں جرمانہ دینا ہوگا کیونکہ امریکہ بن حجن کرمنل کیس میں ٹرم کی پیش ہوئی تھی اور ٹرم نے کوٹ کے سامنے یہ دلیل بھی ہے دیش کے اتحاس میں یہ سب سے برا وقت ہے یہ کہنا ہے ٹرم کا ٹرم کی کوٹ میں پیش ہوئی اور ٹرم نے کوٹ کے سامنے اپنی دلیلیں رکھی اب اس بیچ کیا کچھ کہا جا رہا ہے ٹرم کی طرف سے وہ ہم آپ کو بتا دیں وہ صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے غیر راشپتی اپرادک ادھینیم کے تحت نہیں دیکھا جا رہا اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ مجھے انیس سو سترہ کے ایشیاتک ورجت ادھینیم کے تحت دیکھ رہے ہیں جس کی سزا موت ہوا کرتی تھی راشپتی ہونے کے ناتے میرے پاس دستا ویزو کا اوگر لی کرڑ کرنے کا دھکار ہے اور بائیڈن نے اپنے کارے کال میں دستا ویزو کا برگی کرڑ کیا جو پوری طرح سے غیر قانونی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ نیاموں کا پالن نہیں کیا گیا اس کے باوجود کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی باقی اور کچھ کیا کہا انہوں نے سنواتے ہیں آپ کو کے باری ایشی اسragon ساتھی انہوں نے وہاں کا раз من mem möchten sealedی قانون بداخل چیزانے ہیں جو پید ہے ڈیش حاصل موسیقی 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 موسیقی